اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام علی رسول کریم و اہل بہت طیبین الطاہر اللہم صلی علی محمد و عالم حمد مائے بہنے بچیاں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ طہرہ جعفر ہوں یہاں کراچی کی عورتوں کی درخواست کے اوپر کہ کچھ پیغامات اپنی جانب سے میں دوں کورونا وائرس کے مطابق کب سے یہ ریکویسٹ آ چکی ہے اور بار بار ریکویسٹ آتی رہی مگر میں ان کو نظر انداز کرتی رہی ٹالتی رہی کیوں محبت تو مجھے بے تہاشا ہے کراچی کے عورتوں سے اور کراچی کے عورتوں کو بھی مجھ سے بے تہاشا محبت ہیں ٹالنے کا وجہ صفیت تھا کہ علماء کے جانب سے ڈاکٹروں کے جانب سے ہیلتھ دیپارٹمنٹ کے طرف سے اتنی اچھی اچھی رائے اور مشویڑا کیا کرنا چاہے وگر اتنا آ گیا کہ میں نے سوچا میری جیسے ایک ادنا زاکرہ اہل بیت کیا پیغام دے سکتے ہیں اتنے آنے کے پیغامات آ چکے مگر پھر بھی یہ محبت کا تقاظہ تھا کہ ابھی بھی عورتوں درخواست کر رہی ہے کہ نہیں ہم آپ کے پیغامات کے انتظار میں تو پھر میں نے آج سوچا کہ میں یہ ساری علماءوں کی باتیں ڈاکٹروں کی باتیں کی ایک سمری آپ کے سامنے پیش کروں گے اتنی عظیم شخصیت کی باتیں ہمارے پاس ہو تو ہمارے طرف سے کوئی بات بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہیں مجھے جو جو باتیں متاثر کری ہیں ان لوگوں کی باتوں پر جو میں نے گھور و فکر کیا ہے تو میرا گھور و فکر بھی آپ کے سامنے پیش کروں گے مگر اصل باتیں ان لوگوں کی ہیں موفوم ان لوگوں کے شاید الفاظ میرا میں یوز کروں اور کچھ الفاظ ان کا بھی یوز کروں گے تو پہلے سوال تو آپ لوگوں کا یہ ہے کہ تہیرہ بھائی اور تہیرہ کہ آپ کا کیا نظریہ ہے کہ یہ عذاب ہے کہ امتحان ہے دیکھو دنیا میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں کچھ حکمران حد سے زیادہ ظالم کہ انسان کی قدر و قمت بھی ان کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے غریبوں پہ ریعتوں پہ اتنا ظلم اور اتنا غیر انصاف اور اتنا ڈسکرمنیشن ایسے لوگوں کے لئے عذاب ہے کہ ان کی راحت کی زندگی بے ہاتھ میں بے راحت میں بدل گئی کہ ان کی پوش پوش زندگی ان کا تقبور ایروگنس ان کو مجبور کر دی ہے بے چینی میں ان لوگوں کے حالت بوڑی ہو چکی ہیں تو یہ ان لوگوں پہ عذاب ہیں دوسرے لوگ ہمارے جیسے لوگ جو گھنے گار ہیں ہم سے خطائے ہو چاہتے ہیں خاص کر کے ایک رائے کے دانہ برابر کسی اللہ کے مخلوق پہ کوئی گھیر انصاف کرے تو اللہ اس کو ہرگز نہیں چھوڑتا بہت اللہ کو سب سے زیادہ نفذ ظلم ہے چاہے رائے کے دانہ برابر کھو حتیٰ کہ جانور اور پودے پر گھیر انصاف کیا جائے تو اللہ ان کو تب بھی سزا دیتا ہے تو اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تو ہمارے سے کہیں نہیں کہیں ظلم ہو جاتا ہے کبھی ہمارے نوکروں پہ زیادہ کام ہم لے لیتے ہیں تنخہ کم دیتے ہیں قدر نہیں کرتے ہیں تو یہ موقع ہے پوزیٹیو طرف جائے تو یہ موقع ہے کہ ہم خود کو جب کام کرنا پڑتا ہے تو ان کی قدر کرے کہ وہ کتنے کام کرتے تھے آج ہم کتنے جلدی تھک جاتے ایک نوکر کام کرتے ہیں ہمارے جیسے تین لوگ جمع ہو کے وہ کام کرتے ہیں تو ان کی قدر آئے ان کی زیادہ تنخہ کو بڑھ آئے ان کو آرام کا وقت بھی دے تو ہم کفران جو کیا اب شکران کے نعمت کے طرف جائے تو ہمارے جیسے گھنے گاروں کے لیے ایک آئی اوپننگ ہے ایک ہماری زندگی میں ہمیں تبدیل لانا ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ کا سامانے تو وہ بھی رحمت ہی رحمت ہے ہمارے لئے عذاب نہیں کر سکتے ہمارے لئے کہیں کہ اللہ رحمت کا مالک ہے اور ہمارے پر رحمت نازل کر رہا ہے کہ ہمیں مغفرت کر کے اجاگر کر کے ہماری گلتیوں گناہ کی طرف سے بوری عادتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ ہم گفلت کی نین سے اٹھ بیدار ہو جائے اور توبہ سچی توبہ استغفار کر کے اپنے کو بدلے اور حقوق الناس کو پامال نہ کرے حقوق الناس اہم ترین چیز ہے اللہ کے پاس تو ہمارے لئے رحمت ہے ہمارے لئے عذاب نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف پلٹا رہا ہے مگر اس میں سب لیسنمیں سکھیں گے بہت قلیل لوگ اسے عبرت حاصل کر کے اپنے زندگی کو بدلیں گے ان کے لئے رحمت ہے مگر کچھ لوگوں جتنی وقت تک یہ عذاب چل جتنی وقت تک یہ بیماری چل رہے کورونا کورونا وائرس جب تک تو بہت اچھے ہو جائیں گے مگر جیسے یہ غائب ہوگے تو واپس اپنی اصل صورت میں پلٹ جائیں گے تو قرآن تو کہہ رہا ہے نا قلیل ما تشکرون قلیل لوگ جو ہوں گے وہ شکر گزاروں اکثر ہم لا یشکرون کئی آیتیں بتا رہے ہیں کہ اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے تو جتنی عبرت کی باتیں ان کو بتائی جائیں تو آرزی طور پر ٹیمپراری بیدار ہوتے ہیں جیسے وہ مسئبت چلے جاتی ہے تو اپنی اصلی صورت ظلم گناہ کے طرف پلٹ جاتے ہیں مگر تھوڑے لوگوں کے لئے قلیل لوگوں کے لئے تو رحمت ہی رحمت ہے اس کو معذاب نہیں کر سکتے اس کے لئے رحمت خدا ہے پوزیٹیو تھنکنگ اس میں اب ہم دیکھیں گے کتنے پوزیٹیو پوائنٹس اور ان لوگوں کے لئے جو متقی پریزگار ہے ہر حالت میں گناہ سے بچتے ہیں اور اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر سوارنے میں محنت کر رہے ہیں ان کے لئے امتحان ہے کہ اگر ان کو یہ خوف آیا یا ان کو کچھ بیچینی آئی یا فکر آئی تو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لئے ہیں مگر ایسے لوگوں کو آتی بھی نہیں ہے فکر حقیقت میں ایسے لوگوں مطمئن ہوتے ہیں امتحان والے لوگ بلکہ سکون اور راحت کے حالت میں ہوتے ہیں کیوں وہ مانتے ہیں بیدکل خیر بیدہل خیر اللہ تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر تو یہ ان کے پاس اللہ کے پاس شر نہیں ہے یہی آیت اللہ جواد عامولی کا یہ سب سے بڑا پیغام یہ تھا جو میں نے خود یوٹیوب میں پڑھا ایک سید عالم کے ذریعے آیا تھا یہ پیغام جو آیت اللہ جواد عامولی اتنی عظیم ہستی ہے اتنی عارف مفسر قرآن وہ معلم اخلاق علم عرفان رکھنے والے یہ آیت اللہ ان کا یہ پیغام کیا تھا کہ یہ کرونا جو ہے یہ رحمت خدا ہے یہ اللہ جب انسان یہ بھی فرمائے عرضی طور پر یہ ہٹ جانے والا ہے یعنی اس طور نابود ہوگا مگر انسانی معاشرہ اس وقت کے مشکل میں گرفتار ہے مگر میں نے ابھی بتایا ایسے لوگوں راحت میں ہے فرمایا انہوں نے یہ رحمت الہی کی نشانی آیت اللہ جواد عامولی نے فرمایا یہ قدرت خدا اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ انسانیت کو سعادت تک پہنچا ہے فرمات پھر بلند ہو جائے تو یہ رحمت ہی رحمت ہے تو متوجہ کرنا چاہتا ہے تو یہ خدا کیا نظام ہے کہ خدا کے پاس شرک کی نام کوئی چیزی نہیں ہے یہ آیت الرجوات فرماتے ہیں اور جب معمولی سی مشکل کو انسان کی زندگی میں داخل کرتا ہے تو اس کا یہ شرک بہت کم ہے اس کے مطابق جو خیر اور بھلائے اور اچھائے اس کے اندر چھپی ہوئے وہ بہت بلند ہے انسان جو صبر اور شکر اور سچی استغفار سے اور اپنے آپ کو سچی طور پر بیدار کر دے یہ جو کلیل گروپ ہوگا جو میں نے کہا ہے وہ کلیل ہوگا کہ جو ہمیشہ کے لئے بیدار ہو جائیں گے اکثریت ٹیمپراری بیدار ہوں گے واپس اصلی صورت میں پلٹ جائیں گے تو یہ بہت اچھی چیزیں یہ اللہ جو میں متوجہ کر رہے ہیں تو اسلام کی تعلیمات تو کتنی اچھی ہیں کہ ہمارے معصومین اہل البیت نے رسول اور اہل البیت نے کسی کسی دعائیں مناجاتیں نمازیں روزیں وغیرے کی رہنمائی کی ہے نیکیوں کی صدقہ خیرات کی کہ ان کو بھی اگر ہم نے دعوت دی ہے اس کورنا وائرس کو اپنے گناہوں کے وجہ سے اپنی غفلت کے وجہ سے تو اب ہمارے اختیار میں ہے اس کو ختم کرنا ہم نے دعوت دی اور ہم اس کو ختم کریں گے اور ان کے ذریعے ان ساری چیزوں کے ذریعے ان ساری چیزوں کے لیے سب نعمت ہی نعمت ہیں اور یہ سید محمد ریزوی نے کتنی اچھی بتائی پہلے ساتھ میں مانگ کی بات بتائی انہوں نے کہ کس طرح نیگیٹیو انوائیمنٹ کو کس طرح پوزیٹیویٹی میں بدل دیا ہے ہمارے لئے معصوم ایک نمون عمل ہے اور ہم یہ قید کہا معصوم نے کہا ہم تو یہ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہمارے معصومین پہ یہ ہمارے لئے مودل بن کے آئے بھلے ان جیسا نہیں بن سکتے مگر ان کی پیروی کے لئے کوشش تو کریں گے نا امام علی کا یہ جملہ ہے کوشش کرنا میرا کام ہے کام کو تکمیل پر پہنچانا خدا کا کام ہے تو پھر ہم کوشش تو کریں نا تو ساتھ میں امام کو جب جیل قید کھانے میں ڈالا گیا تو وہ کیا جملہ کا ہم سب بچوں پنے سے سنتے ہیں خدا سے کیا شکر ادا کیا کہ یہ ایسا کیت کھانا ہم سب مجلسوں میں سنتے ہیں میں ریپیٹ نہیں کرتی ہوں کہ اس عالم میں ان کو رکھا گیا تھا ایسے میں خدا کی حمد و سنہ کر کے شکر گزار کرنا کہ خدا میں کب سے تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ایسا ماحول مہیا کر ایسا فرصت کا وقت کہ میری تیری عبادت میں مشغول ہو جاؤ مجھے ایسا ٹائم چاہیے خدا تُو نے مہیا کر دیا مجھے بی بی زینب نے اتنے مسائب کے دوران آٹھ اٹھارہ گھر والے شہید ہو چکے اور بے دھردی کے ساتھ کس طرح کہ گھوڑے دھوڑائے گئے وغیرے اور شہزادی خود کس عالم میں ابن زیاد کے دربار میں ایسے میں جو وہ تنصور تانہ دے اور یہ جواب دینا ما رئی تو اللہ جمیلہ اتنی نیگیٹیویٹی کو کتنا پوزیٹیو میں جواب دینا یہ ہماری لئے بڑا درس ہے کہ خدا کے پاس خیر ہی خیر ہے تو ہم کچھ تو سبق سکھیں ہماری ان گریٹ موڈلز آئیڈیل موڈلز کے پاس کہ یہ سب ہمالے رحمت الہی ہے تو یہ پوزیٹیو میں ہمیں بدل دینا چاہیے ہم امام چوتھے امام کی طرف آئے کہ پوزیٹیویٹی کو نیگیٹیو میں کس طرح بدلتے ہم ہمیں سکھا رہے ہیں پہلے تو میں تین دعاؤں صحیفے سجادہ کہ آپ کو سب تاقید کروں گی دعا نمبر سیون تو سب ماشاءاللہ علمہ نے بتا دیا ہے اس کے بعد دو مزید دعا دعا نمبر پندرہ نمبر کی ففتین نمبر کی دعا جو امام کہتے جو مرز سے دفعے ہونے کی دعا مرز بیماری کو دفع کر دینا دعا نمبر فیفٹین اور خاص کر کے ہمارے مولانا مرہوم مفتی جعفر حسین کا ترجمہ کے ساتھ جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے کمال تفسیر ہے کمال پندرہ میں کمال ابھی میں تھوڑی بات کروں اس کے بعد تئیس نمبر کی دعا دعا آفیا دعا آفیا کو نہ چھوڑے آفیا سے بھری کوئی چیز ہی نہیں امن و امان صحت ہم نے ان کی قدر نہیں کیتی تو جب انسان پہ بیماری آتی ہے تو وہ اس کو شکر گزار بنتا ہے جو نعمت جو انہوں نے گرانٹی لے لیا تھا صحت کو امن و امان کو آفیت کو جو گرانٹی لے لیا تھا اب اس کو یاد کر کہ اللہ کا شکریہ آدھا کرتا ہے اتنی بڑی نعمت تو تُنہیں دیا تھا میں نے تو گرانٹی لے لیا کبھی شکر بھی نہیں کیا نہ صحت کو نہ امن و امان کو یا آفیت کو تو انسان کو اُبھارتا ہے شکر گزاری کی طرح تو پھر انسان بہتر انسان بنتا ہے کہ اب میں یہ گلتی نہ کروں گی اب یہ میری بیماری چلی اب یہ مسئبت چلی یہ مشکل چلی تو میں نعمت دی ہوئی نعمتوں کے قدر دار دھو جائے اور آپ پھر ہم دیکھیں کہ ہمارا کتنا فریڈم تھا کام کرنے کا مجلس میں جانے کا مسجدوں میں نماز جماعتوں میں کتنا ہمارا فریڈم تھا تو ہاؤز ایرسٹ ہو گئے نا تو ہم نے اس فریڈم کی کبھی قدر کی کہ خدا نے اتنا طاقت دی اتنی توفیق دی اتنی ساری چیزیں دی کہ اتنا ہم نے فریڈم آف مومن تھا ہم نے قدر کی ہم نے گرانٹی لے لیا سب گرانٹی تو اج اللہ یہ نعمت ہے کہ ہمارا اُبھارتا ہے ہمیں متوجہ کرتا ہے پوزیٹیو ٹھنگنگ پہ ہم جانا چاہیے کہ یہ پوزیٹیو نیس ہے کہ ہمیں بہتر انسان بننے کا موقع دے رہا ہے بارہ شکر گزار کرو استغفار کرو کہ خدا ہم نے ان نعمتوں کی قدردانی نہ کی ہم نے اپریشیٹ نہیں کیا آج ہم کر رہے ہیں شکر گزار بھی بن رہے ہیں تو تو بھائی استغفار بھی کرتے ہیں جو ہم نے نظر انداز کی تو کیا ہوا ہم اللہ کے طرف پلٹ گئے نا تو یہ نعمت ہے نا تو ہمارے جیسے گنے گاروں کے لیے تو گناہ کی معافی بھی ہے اور ہمارے اللہ کے طرف توجہ کر رہے ہیں اور اس میں مفتی جعفر مرہوم نے دس فوائد دعائی نمبر پندرہ میں ان کی تفسیر میں بتائے ہیں کہ کتنا فائدہ ہے بیماریوں کا مشکلوں کا پریشانیوں کا یہ آپ سٹیڈی کریں گے وانا میرے تو بہت بڑی مجلس ہو جائیں گے چند گھنٹوں کی تو یہ اس میں ایک چیز بہت اچھی فرمات کہ انسان جب کیا کرتا ہے صدقات اور خیرات دیتا ہے پھر مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے بیماری آتی ہے انسان کا متوجہ کس طرف ہوتا ہے اللہ کی طرف یہ نعمت ہی نعمت توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے سچی توبہ کرتا ہے یہ نعمت ہی نعمت رحمت ہی رحمت اس کے بعد صدقہ اور خیرات دیتا ہے تو اس وقت کتنا غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے غریبوں کا خیال آتا ہے اور اس کی نفسانی بیماری بھی دور ہوتے کنجوسی دور ہوتے کیونکہ بھی ہاتھ سخی بن جاتا ہے مشکل کالنے کے لیے سخی بن جاتا ہے خود گرزی میں سے بچ جاتا ہے سلفشنس سے دور ہو جاتا ہے لالچو لالچ سے دور ہو جاتا ہے کتنی اخلا کی تربیت ہوتی ہے کتنی نعمتیں ہیں یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں یہ بیچینیاں یہ خوف اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں نیکیوں کے ذریعے اس کو ہمارے پاس رکھنا نہیں ہٹا دینا ہے بہت اچھی باتیں بتائیے انہوں نے کہ موت کی انسان کو موت کی تیاری کرتا ہے امام زمانے کی ظہور کی تیاری کرنے لگتا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کتنی اچھی باتیں بتائیں کہ عادت کو انسان بدلتا ہے ایسے وقت میں بوری عادتوں اچھی عادت میں بدل جائے اچھا ہے کھانا پینا کئی لوگوں نے میں نے سنا کہ ان کے شوہر کی اتنی عادتی کھانا اتنا زیادہ متوجہ ہوتے تھے اچھا کھانا چاہیے اچھا کھانا چاہیے اب خود کہتا ہے سادھی کھوراک چاہیے اور ایک ہی ڈش چاہیے ٹیبل پر دیکھا ابھی کنٹینیو کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ ابھی اس کی قسمت ہے کلیل انما تشکرون آ جانا ہے شکر گزار کہ بعد میں بھی اس عادت کو برقرار رکھنی ہے یہ اصل ہمارا فائدہ ہوگا تو عادت کو انسان چینج کرتا ہے کھانے پینے کی وغیرہ سونے کی بھی کم سوتا ہے کہ اٹھتا ہے کہ کچھ عبادت کروں یہ مصیبت ٹلے ان کی یہ اللہ سے رابطہ کر دوں گناہ کی عادت چھوڑتی ہے اب باہر کھانے کی عادت کتنی چھوڑ جاتی ہے فوائد تو دیکھو باہر کھانے کی کتنا نقصان دے تقویٰ کتنا کمزور ہو جاتا ہے ہمارا ان کی عادت آج ایک عورت گھر میں پکائیں گے تو باوزو پکائیں گی قبلہ رکھ پکائیں گی اور کتنا دل سے پکائیں گی گھر والے کے تو اس کھانے میں کتنی اچھے اثرات ہوں گے کام والی پکائیں نہ معلوم موڈ میں پکاتی ہے گھسے میں پکاتی ہے پیسے کے لئے پکاتی ہے وہ کھانے ہمارے میں کیسے اثرات دیتے نہ معلوم نجاست پاک کا خیال کرتی ہے کہ نہیں صحیح گوش اچھی طرح دوتی ہے کہ نہیں تو یہ اگر خود کرے تو کتنا آج کس نے کھک پہ ڈیپین ہونے والے آج خود پکا رہے کھانے مبارک ہاتھوں سے پکا رہے وہ کتنی بری بادت ان کی اتنی حدیثیں ہیں کہ انسان کتنا حدیثیں میں بتاؤں کہ گھر کا کام کرنے کی کتنا سواب ہے خالی امی سلمہ نے رسول سے پوچھا کہ کیا سواب ہے تو رسول نے ایک چیز کو ایک جگہ سے اچھا دکھانے کے لئے گھر کو دوسری جگہ منتقل کی کہ اچھا لگے چینج تو اللہ کے رحمت کی بارش ان پہ آتی ہے اس کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اللہ کے غزب سے وہ دور ہو جاتی ہے دیکھو تو صحیح اتنا چھوٹا کام گھر کا کام کا سواب اتنی حدیث سے ہے کہ شہزادی فاطمہ خود کہتی ہے خدایہ مجھے تو اگر موت دے تو گھر والوں کی خدمت کے دوران یہاں تک جائے نماز پہ مسلح پہ ہوں یعنی جتنا سواب مسلح پہ ہے کہ تم کنیز مانگنی پڑے گا ہمیں رسول کے پاس اتنا ہاتھ زخمی ہو رہی تھے بغیرہ تو رسول نے کیا کہ کہ اگر میں کنیز دے دوں گا تو اتنا بڑا سواب سے تم محروم ہو جائیں گے چار سو فقراؤں کی تم مدد کھانا پکاتی ہے تو وہ کنیز پکائیں گی تو تم اتنا بڑا سواب سے محروم ہو جائیں پھر بعد میں کنیز دی گئی پھر یہ جملہ بتا رہے ہیں رسول کا کہ کتنا سواب کے شہزادی کا ہاتھ زخمی ہو رہا ہے تو ہونے دو کیونکہ سواب اتنا زیادہ ہے اس کو فراموش نہ کیا جائے اور پھر رسول فرما دے ایک دن اگر گھر کی صفائے اور گھر کا کام کرتی ہے گویا تین دن مسجد النبوی میں تین دن تک اتقاف کیا تین دن یعنی روزہ رکھنے مسجد میں ریکی عبادت ایک دن کا کام ایک افتاری ساتھ میں امام فرماتے ایک افتاری پکاتے گھر والے کے لئے ایک شہید کا سواب لیتی ہے اور ایک ہفتہ افتاری پکاتی ہے گھر والوں کے لئے تو ستر مقبول حج کا سواب لیتی ہے یعنی حدیث اتنی زیادہ ہے کہ گنجائش نہیں کہ میں اس میں ساری حدیث سے بیان کر ایک دن رسول خدا بی بی فاطمہ گھر کے دیکھیں امام علی مدد کر رہے تھے گھر کے کام بی بی فاطمہ دال چون رہے تھے کنکر ہے نکال رہے رسول نے کہا یا علی بی بی کا ہاتھ گھر میں بٹانا مدد کرنا گھر کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا پندرہ ہزار عبادتوں سے افضل پھر رسول نے پندرہ ہزار عبادت کی بات کی کونسی پندرہ ہزار عبادت ایک ہزار روزہ رکھنے سے بھی بہتر ایک ہزار نمازوں سے پڑھنے سے بہتر ایک ہزار بیرہ صدقہ دینے سے بہتر ایک ہزار وغیرے وغیرہ پندرہ ہزار عبادت آپ پاس سب جانتے ہو تو تفصیلات بتانے کا یہ وقت نہیں تو خدا نے ہم یہ موقع دیا ہے کہ ہم یہ کام بھی کر رہے کر کے صفائے پکانا جو سارے نوکرو کرتے تو اس کی کردہ دانی بھی اپریشیٹ آتے تو اسے ہماری سواب اتنا بڑھ جاتا ہے یعنی اتنے پوزیٹیویٹی ہے اتنے پھر ہم اللہ کے قریب ہوتے اور ہمارا درجہ بھی بلند کرتے ہیں عبادت میں اضافہ ہوتی ہے اخلاق میں عادت تو بدلنی جو سب وگرہ وگرہ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو متقی پریزگار ہیں جو گناہ سے بچے ہوئے ہیں جو امام زمانے کی ظہور کی جوش و خرش تیاری کرتے ہیں گناہ سغیرہ بھی نہیں کرتے ہیں ہمارے مراجع تقلید وگرے اس سے بڑے بڑے علماء متقی پریزگار لوگ ہیں ان کے لئے تو بہت بڑا درجہ بلند ہو رہا ہے وہ لوگ تو سکون میں رہتے ہیں ان کے لئے تو پریشان ہی بھی نہیں ہمیں ہدایت کرتے ہمیں سمجھاتے کہ تم خوف زدہ مت ہو خوف بہت بڑی چیز ہے تو ہمیں سب سے پہلی ذمہ دار ہی ہماری سوچ کو بدل نا ہے یہ خوف انسان کو مار ڈالتا ہے یہ کورونا وائرس نہیں کئی لوگوں مر گئے کورونا وائرس سے نہیں خوف سے جرمن کا فائننس منسٹر خود خوشی کر دی خوف کے وجہ بیمار آئیں گے تو میں مقابلہ کروں گا تو آپ سوچیں کہ خوف کے ذریعے اس نے سیوسائیڈ کر لی تو خوف بری چیز مومین اہل بیت کو خوف نہیں آنا چاہے جن کے پاس اسلام کی طاقت ہو جس کے پاس خدا کی طاقت اللہ جس کے پاس رسول اہل بیت کی طاقت ہو جس کے پاس قرآن جیسے عظیم کتاب کی طاقت ہو وہ خوف صدا کیسے ہو بتا چلا کہ ہم ان سے دور ہے ہمارا کنیکشن قرآن سے ٹوٹا ہوا ہے ہم صرف تلاوت کر لیتے سٹڈی نہیں کرتے متعلیہ نہیں کرتے ہمارا کنیکشن رسول اہل بیت سے ٹوٹا ہوا ہے ہمارا کنیکشن شہزادی کے ساتھ جو حقیقی ہونا چاہے ٹوٹا ہوا ہے امام زمانہ مہدی مظلوم ترین امام اس سے کٹا ہوا ہے تو ہم اس کو جوڑ لینا ہے یہ کمتی موقع ہے ہم اس کو جوڑ لیں خوف ہٹا دینا چاہے تو ذمہ داری کیا ہے ہم احتیاط سارا کریں گے جو ہم نے علماء نے بتایا کیا پڑو کیا کرو اور ڈاکٹر ہونے ہیلتھ ارگنائزیشن نے بتایا احتیاط کرو بیسٹنس رکھو ایک دوسرے سے ایک میٹر کا دو میٹر کا دیسٹنس میں جو ضروری پیش آئی جتنا حد سے زیادہ نہیں اس میں بھی ہمیں در سکیا سب سے بڑی بات بتاتے ہائیجین 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 صاف صاف رہو صاف ہاتھ کو بار بار دو کپرے صاف رکھو گھر کو صاف رکھو صف آئی اسلام تو ہمیشہ اس کو مان آئے تو اب یہ نئی عادت اللہ ڈالنا چاہتا یہ بھی نازل ہوتا ہے تمہاری استغفار کرتے یہ ساری نصیت ہم کب سے سنتے مگر ہم لوگ کتنے لوگ ہیں کہ عادت ڈالے ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو آج کہا ہم بار بار دو ایک مرتبہ بھی ہم دھونے کے نئی تیار ہوتے آج کا بار بار ٹریننگ ہو رہی ہے ہاتھ دھو نہ کھانے پکانے سے پہلے ہر کام سے پہلے ہاتھ دھو گئے مٹی پہ کھانے لگ گیا ہم نے سر پہ کھجلی آرہی کیا پتہ سر گھندا تھا شاہر وہ کھانے پکانے بیٹھ گئے بچے کو ڈائپر بدلایا اور ہاتھ دھونے بھول گئے کھانے پکانے شکر دیا نجی ساتھ کھانے پکا میں نے عورتوں کو دیکھا ڈائپر بدلنے کے بعد ہاتھ دو نہ بھول چاہتی آج بھار بھار ہاتھ دو رسول نے کہہ دیا ات تہور نصف ایمان سہارت چوہے آدھا ایمان ہے صفائی کو اسلام نے پسند کیا آج کیا یہ کرونا وائرس کھانا مت کھاؤ راستے کا کھانا مت کھاؤ کیونکہ اس میں صفائی نہیں ہوتی ہے تو اچھی عادت ڈال رہے ہے یہ تو بلیسنگ بن کے آئے ہے وہ پوری دنیا میں آکے بعد تو ہمیں اجھاگر کر دیا تاکہ ہم بیدار رہے تو ہمیں احتیاط تو کرنی ہے چون صفائی کی بتائی مگر ساتھ ساتھ دل کی صفائی کرنی ہے گناہ کی صفائی کرنی ہے خچی توبہ دل پا قلب سلیم بگز کنا حسد نفرت تقبر ظلم کو ختم کرنا یہ اصلی صفائی ہے قرآن کہہ رہے ہیں سورہ بکرہ میں تو میں طوبہ کرنے والے اور پاک رینے والے کو اللہ اسے محبت کرتا ہے جو غسل جمعہ کے بعد ہمیں دعائیں پڑھتے بھی ہے یہ چیز تو رسول سب باتیں سکھائی گئے امام ہماری اہل عبیت سکھا دیا ہے مگر ہم بے درکار تھے اب کرونا وائرس ہمیں ڈسیپلین کر رہا ہے ہمیں اسلام طرف لا رہا ہے ہمیں بے دار کر رہا ہے اب بے کو سیفے سجھا دیا کتنے لوگ ہم کھولتے تھے ایک ایک دعا پورا اسلام ہے ایک ایک دعا پورا قرآن ہے مگر ہمیں ٹائم بھی نہیں تھا اس کو کھول نے کے لئے یا تو پڑھ لیا تو ترجمہ سمجھ پڑھ دعا کرنے کی ہوتی پڑھ نہیں ہوتی تو کرتا کب ہے جب سمجھ دعا کرتا آئے تو پہلے تو ترجمہ پڑھ پڑھ دعا کرنا ہے ان ساری کتنی کتنی پوزیٹیوی کتنا پوائنس بتایا جائے مگر خبردار خوف نہیں آنا چاہے خوف آئے فوراں ذرا دے بیٹھ تصویع زہرہ کریں تصویع زہرہ کا کمال ہے کہ ہر قسم کا خوف کو نسط نابود کر دیتا پھر اس کے بعد درود پہ درود پڑھتا جائے کسرت سے درود انسان دماغ کی پاکزگی دل کی پاکزگی جسم کی پاکزگی دم کر دے اپنے پہ دم بھی کر دیں تو یہ خوف چلا جائے گا اگر شیطان ہا بھی ہے تو اگر خوف پڑھتے چلے جائے تھوڑی دے جیسا خوف ہے کچھ کام نہ کر بیٹھ جائے تین چیز ضرور کر تصویع زہرہ کرے درود پڑھے اور خوف کام شر کر دیکھو خوف کتنا دور چلا جائے اگر انسان نیگیٹیو ہوتا ہے خوف رکھتا ہے تو گھر والے سب کو بھی نیگیٹیویٹی دیتا ہے یہ ظلم ہے یہ حقوق نناس کی پامالی ہے اگر خود کو سکون میں رکھا ہے تو وہ پوزیٹیویٹی فیلاتا ہے وہ سکون فیلاتا ہے وہ خوشی فیلاتا ہے یہ سب سے بری پوزیٹیویٹی کو پیدا کرے نیگیٹیویٹی کو ہٹا دیں یہ در ہٹا دیں ذکر خدا ذکر اہل عبیت کر ہٹا دیں تو یہ سب سے بری مرض انسان کر سکتا ہے کیونکہ ماحول کو اثر ہوتا ہے جو پوزیٹیویٹی پھیلاتی ہے جو نیگیٹیویٹی رہتا ہے تو نیگیٹیویٹی پھیلاتی ہے انسان انسان کو نقصان دیتا ہے نیگیٹیویٹی اتنا خوف رکھ کے اتنا بے چین ہو کے اتنا چھلا کے تکلیف دینا لوگوں کو خود کی در دوسرے میں ٹرانسفر کرنا یہ ظلم ہے تو پھر کیسے بچ بچیں گے پوزیٹیویٹی میں آنا ہے دسٹنس ضرور رکھنا ہے دسٹنس کے لئے حکم دیا گیا ہے ہمیں احتیاط ضرور کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری آئے ہمیں ساری ذمہ داری کو انجام دینے کے بعد جو ڈاکٹروں نے بتایا ہیلت ڈپارٹمنٹ نے بتایا علماء نے بتایا پھر آخری چیز کیا توقل اللہ اللہ توقل جس نے تقوی اکتیار کی جو پاکیز کی اکتیار کی جو گھوٹ کانشس ہوا ہر بات گھوٹ کو ڈیمان میں رکھا ہر مسئی بچ سے پہلے تقوی ہے پھر توقل ہے تقوی کرے تو یہ ڈاکٹر لوگوں کہتے ہے اس سے احتیاط کرنا وہ بھی تقوی ہے ہیلت دی بتاتے وہ بھی تقوی ہے تو نکل جائیں گا ہم ضرور نکل جائیں گے تو سب سے پہلی ذمہ داری اس سوچ کو بدل دے انسان کی ڈیسٹینی اس سوچ پہ ہے اچھا سوچے گا سب کچھ اچھا ہوگی امام علی ناجل بلاغ میں فرماتے ہے جو سوچے کہ ہو ہوگا کئی لوگوں کا بیماری کا علاج امام علی کہتے ہے پوزیٹیویٹی سے ہوا جو بیمار تھے ان کو امام نے سکھا کہو میں فریش ہوں میں ہیلڈی ہوں الفاظ میرا ہے مقفوم امام کا میں فریش ہوں ہیلڈی ہوں میں بہت اچھا ہوں میں خوش قسمت ہوں میں سعادت مند ہوں تو یہ چیزیں خود بہ خود آ جائیں گے کیونکہ الفاظ سب برین کے پر ہوں گیا بوری سوچ اچھی سوچ میں بدل گئی تو پورا جسم کو اچھا ایفیکٹ ملا تو ہم نے انوائرمنٹ کو بھی اچھا ایفیکٹ دیا دوسرے لوگوں کی ہم نے خدمت کی یہ افضل ترین مدد ہے اللہ کے مخلوق کی انسان کی دنیا اور آخرت بن جاتی ہے جب مخلوق خدا کی مدد کرتا ہے پوزیٹیویٹی دیتا ہے اچھا انوائرمنٹ کی رات کیلئے کرتا ہے غصہ اور غزب تو آنا ہی نہیں چاہے یہ حرام ہے بلا کا جڑ ہے مسئیبت کا جڑ ہے کام انکمپوز رہنا ہے خوش رہنا ہے اور خوشی کو پھیلانا ہے جن لوگوں نے ہمیں عذیت دی ان کو بھی ماف کر دی کیوں کہ ہمیں نہیں پتا ہم نے کونسی کونسی خطا کر رہے ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے ہمیں یہ یاد رہتا ہے کس نے میرے پر مجھے عذیت میں ڈال دیا مگر ہم نے کسی کو عذیت دی وہ ہمیں یاد نہیں رہتا ہر ایک کو ماف کر دی ہمارے دل کو قلب سلیم پاک پاک دل کر دے ہاتھ دوتے بار جسم دوتے کپرے دوتے گھر کی صفائی کرتے دی جنٹ استعمال کرتے یہ سب کرتے دل کا بھی کرنا پڑے دماغ کو کرنا پڑے گا روح کو بھی نفس کو سب کی صفائی کرنا ہے یہ سارا لیسن سے کرونا نے بہت بڑا درس لے آیا ہے پھر لوگوں نے مجھے سوال کیا کہ کیا ہوگا کار و گا ان کو استعمال کرے جو ہم نے کل کا فکر کیا ہے وہ بہت بڑا ظلم انسان کل کی فکر کرتا کہ کل کیا ہوگا بزنس کے رات ہو آج کی فکر کرنا اسلام نہیں پسند کرتا کہ گزشتہ کل کی فکر کرو جو ہو گیا ہو گیا ان کو بھل جاؤ تو کل کیا ہوگا وہ اللہ پہ ہاتھ میں چھوڑو آج کو بہتر کیسے بنائے جائے آج کو گھنی مت آج میری کیا ذمہ دار we have to think of the present not of the past neither of the future ہم future کے think کرنے لگ گئے تو اللہ جس ہی چیز ہی نہیں ہے رسول اہل بیت کوئی نہیں ہے یہ سب بیٹھے ہوئے ہمیں ہماری ذمہ دارے کو صرف انجام دینا ہے باقی اللہ پہ توقع کرنا ہے تو اس خزانے کا بینگ جو بڑی بڑی اس کا مو کھول دینا ہے کل کی کیوں فکر کرتے کل کی فکر اللہ پہ چھوڑو یہ اتنا ایمان ہونا چاہیے میں دعا کروں جب میں نے سنا کہ جیسے جو اس میں مڑا تو شاید وہ وقت آ جائے کیونکہ زندہ کی حفاظت کرنا واجب ہے زندہ کو اپنی زندگی میں خطرہ ہو اس کی حفاظت واجب ہے دونوں اللہ کا حکم ہے میت کو گسل کفن دفن بھی اللہ کا حکم ہے اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اگر تمہارے گسل کفن میں دوسرے زندہ انسان کی زندگی خطرے میں ہے جان خطرے میں ہے تو اس کو گسل کفن چھوڑ دوں کا تو دونوں اللہ کا حکم ہیں اللہ کی اطاعت میں کسی کو تکلیف نہیں آسکتے اللہ خود اس کو نمٹا لے راستہ کھلا ہے ہم نے مجھے اچھی موت چاہے مجھے غسل کفن چاہے مجھے جنازہ شان و شوکت سے لوگ آئے لوگوں کی حاضری میرے لئے چاہیے مجھے امپورٹنٹ تو دعا کا ہتھیار تو دروازہ تو کھلا دروازہ کو استعمار کرنے کی بجائے کیوں کل کا سوچ رہے جو فیوچر کا سوچ رہتا ہے وہ ہمیشہ دپریشن میں رہتا ہے وہ گمزہ دار رہتا ہے دعا کا ہتھیار ہے اتنا زبردار ہتھیار ہمارے پاس ہے جو دعا کمیل میں ایمان علی ہمیں فرماتا ہے اغفر لی لیمان لا یم لک الا دعا تو مجھے معاف کر دیں دعا کسی میں بس کیا ہے ہورا یہ ذکرو شفا کے پیار یا سری رضا کہا پہلا وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے یا ہم نے اسم دعا کہا دعا ہے اللہ کا نام دعا ہے اس کا نام لے صبح شام ایک دعا ہے ذکرو شفا و اطاعت غناء بس اللہ کی اطاعت کرے کافی ہے بس سب کچھ ملے کہ تقوی تعت غناء تو اتنو اتنو اچھی چیز یہ دعا کومیل کا آخر الفاظ کو رٹاتے رہے ہم تو اگر پھر فرض کرے کہ غریب ہو کہ آپ لوگ ابھی سے فکر کرتے ہو تو چلو ماد دار نگ بھی دیکھا تو چوتھے مام کے پاس ابو حمد سومالی آیا اور کہا مولا مہنگاری بہت بڑ جاتی ہے بڑ گئی بڑتی چلی جا رہے تو امام نے کہ اس مہنگاری سے ہمارے مانے والوں کو کیا فرق پڑتا ہے وہ تو لائف کو اس کے مطابق ایتنا جاد دوسرا بزنس شروع کر تیسرا شروع تا کہ فیملی کو ٹائم ہی نہ ملے تو خوم کی خدمت کا ٹائم ملے مہنگاری ہو تو ہمارا کام کو بڑاتے چلے گئے بڑاتے چلے گئے تو دوسرا کہ حقوق کو مار ڈالا اس جتنا کام کرنے کا حق اتنا کرے مگر lifestyle کو چینج کریں مام یہ کہنا چاہتا ہے کھانے life کو adjust کر لیں نہ کہ رونا دو نا کہ دعا کر اللہ سے اسی دعا پندرہ میں امام علی کہتے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا میں شورٹ میں کہتے آپ کرنا اس پندرہ نمبر کی دعا میں اہین ترین چیز کیا کہتے کہ مجھے نہیں پتا اللہ تیری شکر گزار کس میں زیادہ کر دو باتیں ہیں میرے سامنے الفاظ میرا ہے مفہوم امام کا آپ کو اچھی طرح خود سٹڈی کرنا کہ دو باتیں میرے سامنے آئیے ایک میرے تندورست ہوں اچھی حال ہے اس میں بھی میرا تیری حمد و سنہ کرتا شکر گزار ہوں یا بیماری ہے تو اس میں بھی شکر گزار کرتا ہوں مگر دونوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے مستحق ہے کہ اس کا زیادہ شکر کیا جائے زیادہ تیری حمد و سنہ کی جائے کس میں جو بیماری میں کیونکہ آپ دیکھو ہم گوھر کرے تو اچھی حالت میں وہ خوف ہوتا ہے کہ ہم گمرا ہو سکتے تقبر آ سکتے ایروگنس اپنے کو سمجھنے لگتے تو پھر اس میں انسان گناہ کبیرہ بھی کر دیتا اچھی حالت میں مکس گہدرنگ کی شادیاں کر دیتا ہے اصراف کرتا اچھی حالت میں گناہ کی طرف جانے کا زیادہ امکان ہے جب کہ انسان بیمار ہو مشکل پریشانی ہو تو کون یاد آتا صرف خدا یاد آتا استغاس یاد آتا توب استغفار یاد آتا صدقہ خیرات یاد آتا انسان نیکیوں کی طرف اور یہ بھی اگر بیماری کی عالم میں جو دعا ابھی بیمار مریض ہے تو سستی آجت عبادت میں تو اللہ کا تو یہ بھی عبادت ہے کہ تم جو عبادت کرتے تھے اچھی صحت کے حالت میں وہ عبادت تمہارے مائے نام درج ہوگی جو تمہیں بیماری کے وجہ سے اب نہیں کر سکتے ہو تو وہ بھی ہمیں تو ملنے والی ہے تو امام ابھی یہ بتانا اچھا زیادہ شکر گزار میں اس میں ہوں جب مشکیلی آتے پریشانی آئے بیماری آئے کیونکہ تو یاد رہتا ہے اللہ مل جائے تو اچھی حالت میں گناہ میں ملوث ہو جاتا انسان تقبر میں چلا جاتا ہے وہ خوف ہے وہ خطرہ ہے تو گھبرانا نہ مسئبتوں سے نہ بیماری سے نہ تکلیف ہو سے نہ امتحان سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے خوف زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ خوف زیادہ بہت نیگیٹیو چیز بہت زیادہ نیگیٹیو چیز تو امام علی کیا کہتے خوف ہو تو کس کا خوف ہو سینگ نمبر 82 میں پانچ بات جو مولا بتاتے نے اس میں دوسرے نمبر پہ کیا کسی چیز کا تمہیں نہیں ڈڑھ 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 آنی چاہے نہ بیراہت ہونی چاہے نہ گھبراہ تو ڈیپریشن ہونا چاہے ہمت ہونی چاہے ساری احتیاط کے بعد توقل آنا چاہے اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا چاہے یہ اللہ سے کنیکشن ٹوٹا ہوا کے نشانی امام زمانہ سے کنیکشن ٹوٹا ہے تو اتنا انسان خوف وائرس سے ان کا حل ہو جائے گا یہ ٹیمپراری ہے اور اس کا بھی حل ہمارے اختیار میں یہ کلیل گھرو ابھی تو سب لوگ استغفار میں ابھی تو سب اچھے بن رہے ہیں مگر کلیل گھرو تو بعد میں اچھا رہے گا تو کلیل گھرو امام کو تین سو تیرہ چاہیے امام میں امام زمانہ کی طرف زیادہ راگر کر دیا تو اس اب خالی وقت ملا ہے تو اس کو پورا فائدہ اٹھائے کہ ہم کیا کیا پڑے کیا کیا کرے کتنا اللہ کے قریب ہو جائے تو یہ ضروری ہے ہمارے لئے تو میں سمجھتی اتنا کافی ہے جو آپ کا پیغام کو میں نے آج ہمت کر کیا ہے میری کوئی خطہ ہو گئے تو مجھے معاف کر دھنا پھر سے میں یاد دلاتی ہوں جو ہمیں یہ گناہ کیا ہے مگر پھر بھی یہ عذاب نہیں ہے عذاب لفظ ہمارے لئے استعمال نہیں ہوتا ہے ہمیں بدل نا ہے توفیقات کو اضافہ کرنا ہے موری کسمت بدل جائیں گی سوچ کو سب سے پہلے بدل نہ ہے سوچ بدل گی تو ہماری کسمت خود بخود بدل گی اچھی پوزیٹی سوچ میں زندگی گزانے ہے تو یہ کریں گے تو ہم خود بکل دے دیں گے آٹومیٹیکلی وہ نست و نابود ہو جائے گا ختم ہو جا رہے گا تو ہم کلیل گروپ بھی کوشش کریں کہ ہم سب کلیل میں آ جائے کلیل انما تشکرون اور ہم اکثریت کی مدد کریں ہم سب کوشش کریں ہم سب بہت گنے کار اگر ہم اس وقت کوشش کریں کہ کلیل گروپ میں آکے جس کی قرآن تعریف کر رہا ہے ان اکثریت کو جو اکثر ہم لا شکرون میں ہے ان کی بھی مدد کریں اور اس مصیبت سے نجات حاصل کریں بس خدایہ ہم دعا کرتی ہمیں آج عظیم ترین شخصیت سرزمین پر موجود ہے امام زمانہ موجود ہے جن کی وجود کے وجہ سے ہم اتنی برکت حاصل کرتے اتنی نعمت ہمارے لئے دعا کرتے ہمارے لئے پریشان ہوتے مگر ہمیں ان کی قدر نہیں ہے تو ہم امام سے کنیکٹڈ ہو جائے امام کے ظہور کی دعا کرے امام کے لئے تیاری ہو اور دعا کرتے خدا یا امام زمانہ کے واسطے سے ہم تو بہت گنے گار تیری عظیم شخصیت معصوم شخصیت دنیا میں تیری خجت دنیا میں سرزمین ان کا واسطہ دیتے حضرت خزر موجود ہے ان کی تنہائی کا ساتھی امام زمانہ حضرت علیاس بھی دنیا میں موجود ہے فرشتے معصوم ہستیہ آنا جانے کرتے ایک بڑے بڑے علماء جو ہے اس کی واسطہ سب دیتے ان کرونا وائرس کو جلد جلد نساب نام امود کر دیں اس کے ساتھ جو قید خانے میں جو کسی بھی پریشانی میں مطیلہ ہے جو کسی اور مرض میں مطیلہ ہے ان کو سب کوئی مشکل پریشانی سے نجات دیں ہماری توبہ استغفار کو قبول کر دیں ہمارا گناہ سجرہ اور قبیرہ کو تو ماف کر دیں ہمیں شہزاد فاطمہ کا واسطہ دیتے ہے تیرے کنیز ہم تیری تیرے مہتاج ہے تیری توفیق اور ماسون کے وسیلے کے مہتاج ہیں شابان کا مہینہ ہے برکت مہینہ ہے ہماری توبہ کو قبول کر یہ بیماری کو کرنا وائرس کو نسطہ نابود کر دیں تا کہ ہمیں سب کو اچھی موت ملے ہمیں سب کو اچھا سلکفن ملے ہمیں لوگوں کا مجمع ملے تو اتنا ہمیں سور فاتحہ ملیں گے ہمیں اتنی نماز جنازہ ملیں گے وغیرہ ہم دعا گوہے تیرے سے تو کرے گا ہماری بات سنے گا آمین سبحانہ ربک رب العزت اما یصفون والحمد رب العزت